بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلامیات کی کتاب کا پہلا بیج ہے اسلام کا تعرف کسی بھی شہر کا تعرف کرانے کے لیے عربی زبان میں حصول یہ ہے کہ اس کا مصدر اگر مل جائے تو اس سے نازہ ہو جاتا ہے کہ اس لفظ کا معنی کیا ہے تو سب سے پہلے لفظ اسلام اس کا تو مصدر ہے وہ ہے سانامہ اس سے اسلام نکلا ہے اور اسی سے مسلمان ہے اسی سے مسلمین ہے اسی سے مسلمان ہے اسی سے سلامتی ہے یہ سارے لفظ لفظ سانامہ سے دیکھنے اب لفظ سانامہ جو ہے اس کا نووی معنی ڈکشنری میں اس کا کیا معنی ہے وہ ہے یہ اس کا معنی ہے بچنا محفوظ ہونا مسال حد صلاح صفائی صلاح اب وہ سلامتی ہے اس کے کامل معنی ہے نفس کے سانامہ کے اور اس کا جو پہلا معنی ہے وہ نفس کا بچنا ہے سلامتی سے بچنا ہے اس کا معنی کیا بنے کا کہ مسلمان صرف وہ ہے جو خود بھی بچتا ہے اور اپنے اشار سے دوسروں کو بچاتا ہے اس بارے پیارے میں پہلے صلی اللہ علیہ السلام کی حدیث ورک کرنا چاہوں گا آخر نے صلی اللہ علیہ السلام کی فرمایا حدیثیں بخاری و مسلم متفق کرلے حدیثیں متفق کرلے حدیث ان کے لئے بخاری و مسلم توروں میں آئے اس کا عالی برجہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی فرمایا آخر نے فرمایا مسلم من صحیح موسفرمونہ من عسانی ہی و اجدی ہی کہ مسلمان فقط وہ ہے جس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے اس کے مسلمان محفوظ رہتے ہیں زبان سے محفوظ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی زبان کی شرارتوں سے زبان کے فطموں سے اور زبان کے استعمال سے اس کے مسلمان محفوظ رہتے ہیں یعنی وہ اپنی زبان سے کسی کو تقریف نہیں ہو جاتا اور دوسرا ایسا محفوظ رہتے ہیں ہاتھوں سے محفوظ رہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص کسی بندے پر کسی مسلمان پر اپنے ہاتھ چراتا نہیں یعنی اس کے ہاتھ دوسروں کے گواہ تو بنتے ہیں دوسروں کو ملتے تو ہیں اس کے ہاتھ یوں تو ہوتے ہیں وہ بھی ہوتے ہیں اور وہ کسی کو رستہ پار کراتا ہے اپنے ہاتھوں سے کسی کی مشکل حل کرتا ہے مگر وہ ایسا ہوتا ہے کہ اپنے ہاتھوں سے کسی کو نقصان نہیں ہو جاتا ہے نہ اپنا ہاتھ کسی مسلمان پر چلاتا ہے نہ کسی مسلمان کو نقصان ہو جاتا ہے تو اس لیے لفظ مسلمان کا یہ فانہ ہوتا ہے بچنا کہ وہ خود بھی بچتے ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے دوسر لوگ کی محفوظ ہوتے ہیں جب ایک مسلمان کسی کو کہتا ہے اس کا معنی یہی ہے کہ میری طرف سے تم سید ہوگے میری طرف سے تم سلامت ہو یعنی میرے ہاتھ سے میری زبان سے میری آنکھ سے میرے اشارے سے میرے رویہ سے میرے اٹیچون سے تو میں کوئی اتنی بھی ذرہ بڑا 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 نہیں پہنچے میری طرف سے جب کہتا ہے اس کا مطلب ہے میری طرف سے اے دوسرے بندے تو بے فکر ہو جائے بے فکر ہو جائے بے فکر ہو جائے میری طرف سے میں انشاءاللہ تعالیٰ تجھے نقصان نہیں پہنچا ہوتا لگے امر و سلامتی پہنچا ہوتا ٹھیک ہے اب آگے چلتے ہیں لفظ بسلمان اس کا پہلا جو مانا ہونے بیانت ہے اس کے ساتھ ہے ایک ہے خود امر و سلامت سے رہنا اور دوسروں کو بھی امر و سلامت دینا نفس مسلمان پہ اکمانا ہے کہ مسلمان فقط ہوئے جو خود بھی سمکون سے رہے اور دوسروں کو بھی سمکون سے رہے خود بھی عمل سے رہے اور دوسروں کو بھی عمل سے رہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے عوضو بندہ ربیل شہدان الرجیم یا بی بی اندہو مانک تابا ری دوانا رسول السلام اس کا مانا ہے اللہ اس کے ذریعے ان لوگوں کو جو اس کی رزاق کے پیرو ہیں یعنی رزاق کے مطابق چلنے والے ہیں سلامتی کے راہوں کی خدایت دیتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ اسلام کے ذریعے لوگوں کو سلامتی کی خدایت دیتا ہے سلامتی کی اس کا رسہ دکھتا ہے اور الہائیتہ نے پانچویں سکر سنن چھوئی آئے ہیں یعنی آکرہ صاحب اسلام کے سنن سے بھی اندھی پڑھا جاتا ہے کہ مسلمان وہ ہے جو امن سے رہتا ہے اور دوسروں کو امن سے رہنے لیتا ہے کسی کو تعم نہیں کرتا کسی کو رقصان نہیں ہو جاتا اندازہ کرنے کہ ایک جنگ ہو رہی ہے اس میں مسلمانوں نے بڑا اوڈالا اور ایک جگر چھوٹیاں ہی ہیں تو صحابہ اکرام نے دیکھا کہ چھوٹیاں بہت زیادہ ہیں تو ایک صحابی میں آگ لگا کر کسی رقصان کو آگ لگا کر ٹھوٹیوں کی جو سراغ حیبت ہے اس میں آگ لگا گیا اور وہ چھوٹیاں چھنے لئے ہیں جب چھوٹیاں چھنے لئے ہیں تو آقا قریب علیہ السلام جناہوں نے آئے ہیں اور وہ جو سراغ حیبت نہیں ہی منہ دیکھتو اگر دیکھتا ہے انہیں کس نے جنایا ہے یعنی آقا علیہ السلام کے منطرے پر مسینہ آگیا اور آقا علیہ السلام کے ces کے بر بلگے اور وہ صحابہ علیہ السلام نے فرمایا انہیں کس نے جنایا ہے اور آپ نے فرمایا آگ پیدا کرنے والا کبھی ہی کسی کو جنا سکتا ہے انسان کسی کو ہی جنا سکتا ہے آقا علیہ السلام نے پیعار ہوئی توGO لگے گئے اسلام چونتی چلانے کی پرمیشن نہیں دے گا وہ جو مشکل سے نظر آتی ہے اسلام اس حچرات والاسم جیسے اسے چلانے کی دے گا تو وہ کسی گھرچے کو کسی قلیسے کو کسی مسجد کو کسی انسان کو کسی مندر کو گرانے کو چلانے کیسے دے گا یہ اسلام کا فاصل انصر ہے اور ایک صحابی تھے انہوں نے کسی چلیہ کے بچے اٹھاری جب چلیہ کے بچے اٹھاری ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ چلیہ آتا کری کر اسلام کے سارے عبدیس میں اوپر مندر کر دے گا ایسے بھون رہی تھی اس نے اپنی عرضی سنائی اور صحابہ نے کہا چلیہ کا کہہ دیا آپ نے فرمایا کہ شکایت کرنی ہے کہ کسی نے اس کے بچے اٹھاری ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کس کے اس کے بچے اٹھاری ہے یہ ایک صحابیوں کی انہوں نے چلیہ کے بچے دا کے واپس کرنی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے چلیہ کو واپس کر رہی اور کہا کہ ہم کسی چلیہ کو بھی نہیں ہو اس کے چھوٹے دل کو بھی نقصان نہیں ہو جا سکتے تکلیف نہیں ہو جا سکتے یہ اسلام کا حضور ہے اس کے باتے میں چلیں ایک لفظ ایمان اس کے ساتھ حضورتا ہے ایمان کا ماننا ہے اس کا مطلب ہے خوف سے نجانہ سے کر دینا خطرات سے نجانہ حصل کر دینا اور سکون کی باتی میں دینا تو ایمان کا مفتد بھی ہے کہ عمل سے رہنا اور عمل سے رہنے دینا یہاں سے موازہ کرتے ہیں اسلام کتنا پیس کو دلی جائے کتنا عمل والا حضور ہے اسلام کہ وہ کسی پہ سختی نہیں کرنے دیتا آخر قرآن کہتا ہے نام اترا حفیقی دین میں کوئی سختی نہیں ہے دین میں کوئی جگر نہیں ہے اس لیے اسلام کا حضور ہے فقہا نے دکھا علماء نے دکھا اگر کوئی شخص جان روچ کے لئے روزہ توڑ رہا ہے اگر کوئی شخص روزہ توڑ رہا ہے اور پاس والے بندے کو پتا ہے کہ یہ جان روچ کے روزہ توڑنے والا شخص نہیں ہے جب پتا ہے کہ جان روچ کے لئے روزہ توڑ رہا ہے کسی وجہ سے غلطی سے کھا رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کا حکم یہی ہے اور آخر سلام کی سنت یہی ہے کہ آپ اسے یاد نہیں کروڑیں فقہا نے دکھا آپ اسے یاد نہیں کروڑیں گے اس لیے کہ وہ پھول نہیں کھانا کھا رہا ہے پتا کہ اس کو کتنی گھونے کی ہوگی جب آپ اسے یاد کروڑیں گے تو آپ کے یاد کروڑنے کے بعد وہ یہ نوالہ بھی نہیں کھا سکے گا اللہ کہتا ہے جب بھول کے وہ کھا رہا ہے اور اس کی بھول میں نے معاف کر رکھی ہے اس لیے اسے یاد کروڑا کے اسے پتہ نہیں کتنی اس کو پھولیں گے اسے یاد کروڑیں گے اسے کھانے ہوڑیں گے یہ ایسا ہے یہ ایسا ہے تیسرا ہے تسلیم کرنا تسلیم کرنا اطاق کرنا اور یہ خود سمدلی کے واحد میں آتا ہے اپنے آپ کو حوالے کر دیا کہاں سے چل کے وادی پرخار میں آئے کہاں سے چل کے وادی پرخار میں آئے سرِ اسلیم خان جو مزاجیں یہاں میں آئے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کی مرضی میں مطابق کر دیا اس لیے جب ایک شخص مسلمان ہوا ہے کلمائش عادت پڑھا ہے تو اس کا حضرت یہ ہے کہ اس کی مرضی ختم ہے اس کی خواہش ختم ہے اب اللہ اور اس کے رسول کی مرضی پر اس نے زندگی مزاج دی ہے اور اللہ نبی کی اطاق کر دی ہے اس مرضی پر جب میں انا آپ اسلام اپنی مرضی چھوڑ کر اللہ نبی کی مرضی پر آتا ہے اسلام میری مرضی ہے میں کھیلوں میری مرضی ہے میں کھیلوں میری مرضی ہے میں عیاش کرتا ہوں لیکن اللہ اور اس کے رسول کی مرضی یہ ہے کہ میں مسجد میں جا کے نماز پڑھوں غریبوں کی مدد کروں اور اپنے اوپر پیسے نکانے سے زیادہ غریبوں مسکینوں اور یدیوں پر خرچ کروں اللہ کی مرضی پر آتا ہے اللہ کی مرضی پر آتا ہے ٹھیک ہے؟ اب ایک صحابیوں نے سونے کے اونٹھی پہنی ہوئی تھی آقا کریم اسلام کے اونٹھیں دار کے اور ایسے زمین پر رہے اور فرمایا کہ انہوں کے بردوں کی مرضی اونٹھیں نہیں ہے تو ایسے مور جاتا ہے کہ اس لیو میں دو زمین آ کے چھلے ہو آپ میں پھینک نہیں ہوئی واقع اسلام نے پھینک دی مجلس ختم ہو جاتی سانے جانے لگے اُس صحابی سے کسی جنار کے ساتھ مجھے کو کھا لو منتوں کی بھی اس قنار آنے بی بی کو دے لینا اچھی کو دے لینا بیچے کر دی استعمال کی چیزیں دے آنے لیکن اُس صحابی نے کہا کہ وارسوں اور شیخ اور نبی نے پھیت کیا ہے آپ نے اُس کو کھا لی سکتا اس کو یہ دعا کہتے ہیں اس کو ہی دعا کہتے ہیں اس کو اس نام کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو ارتا کرنے کی مرضی کے اُتار دی اور پیچھے تک قرآن کیا کہتا ہے اس قرآن رجب کو ہی اَسْنِنْ كَارَا Reality alright 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 جب کہا اس کے رب کہ اس نام دیا اسلام دیا تو قارآن اسرًا کی اللہری اُس نے کہا میں نے اپنے رب کی پہ اسلام دیا کہ میں اپنے رب کی اطاعة دیا اپنے رب کی رب کے حکم میں آگیا یہ اسلام ہے قرآن کیتا ہے اللہ کی نظر میں دین صرف اصلاح ہے اسلام سے پہلے گوہدیت تھی اسلام سے پہلے کوئی سیہتر کی تھی اسلام سے پہلے دین حریف تھا ایک بڑے بڑے اسلام کبھی مگر جب اسلام آیا یہ میرے ٹیسٹ مجھے رہے اون ہی دنیا کی مسائل کا اسلام آیا اور قیامت اللہ کی دین صرف اسلام کھڑے گا اور اللہ کی ملزو دے اس کے بارے اس کا مانا ہے صرف ام نو آج نو اوٹ پران کے دیارے لازے گانا اوٹ خروف اس سے مرکافہ اے ایمان مارو اسلام میں سارے کسانے داخل ہو اسلام میں سارے کسانے داخل ہو اسلام کی کسانے داخل ہو جاؤ تو اوٹ اسلام میں وہ کبھل داخل ہو سنا کے ساتھ داخل ہو اس کو اسلام کرتی ہے بہت دو دنگا کو کسی کے پازے آئے میں دیکھا مجھا کیا کر رہے ہو کہا اللہ اس کے بندوں کی سورہ کر رہا ہے کہان کیا ہے کہان کیا ہے کہ آج اللہ مان رہا ہے بلدو اس کے بندے کی مان رہے ہو وہ بسکروں کی بسکر ہیں کچھ دنوں کے بعد کسی نے بیلور دھنا کو گھر دینا بازار کبرستان میں دینا پوچھا بیلور آپ کیا کر رہے ہیں کہا صورہ کروا رہا ہوں کہا کس کی کہا اللہ اور اس کے بندوں کی صورہ کروا رہا ہوں کہا اچھا اللہ اور اس کے بندوں کی صورہ کروا رہے ہیں حال کیا ہے کہا کن اللہ مانتا تھا بازار میں بندے نہیں مان رہے ہیں آج اللہ نہیں مان رہا بندہ اس کے بندے مان رہے ہیں اس نے یہ فرقایا کہ اسلام لے آو اللہ سے سلو کر دو تاکہ یہ سارا سسترم تقراب کا ہو جائے اور آخری بات بلاندھرخت کنی چھاؤں کو بھی حسین کہتے ہیں اسلام ایک ایسا دھرخت ہے جس کی چھاؤں میں سارے لوگ دنیا کی قریب شدر سے بچ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے ہاتھ کے قرآن کرے بسکتے ہیں